بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ تمام بھائی خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے حضور ایمان میں ہوں گے دوستو جیسا کہ آپ بھائیوں کو پتا ہے آج عید کا دن ہے اور میرے تمام دیکھنے والے میرے بہن بھائیوں کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک جو میرے بھائی پردیس میں ہیں ان بھائیوں کو بھی میری طرف سے دل کی گہرائیوں سے بہت بہت عید مبارک تو دوستو جیسا کہ آپ بھائیوں کو پتا ہے تو دو دن سے میری کوئی ویڈیو نہیں آ رہی تو دوستو ویڈیو نا بنانے کا جو ریزن تھا میں آپ بھائیوں کو بتا دیتا ہوں تو دوستو ویڈیو جو نا بنانے کا جو میرا ریزن تھا وہ یہ تھا کہ آپ بھائیوں کو پتا ہے کہ پاکستان کراچی شہر ملیر کے اندر دو دن پہلے جو جہاز قریش ہوا ہے جس میں ہمارے کافی سارے بہن بھائی جو تھے وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے تو دوستو ان کے جو اہل خانہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صبر و جمیر عطا فرمائے دوستو بہت بڑا سانیا ہوا ہے جس کی وجہ سے میں خود بہت پریشان تھا جس کی وجہ سے میں نے کوئی ویڈیو نئی بنائی دوستو آج کا عید کا دن ہے اور میں نے سوچا کہ آپ بھائیوں کے لئے چھوٹی سی ایک ویڈیو بنا لیتے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو کے اندر بہت ہی اچھی اچھی گاڑیاں ہیں تمام بھائی سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھئے گا جو بھائی چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکر کر لیں ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری آنے والی نیکس ویڈیو آپ بھائی تو پہنچ سکے اگر کسی صاحب نے گاڑی سیر یا پرچیس کرنی ہو تو بھی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میرا ورس اپ نمبر ڈسکرپشن میں ہے تو چلے دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی طرح جی دوستو فرسٹ میں ہمارے پاس ٹیوٹا ایکوہ ہے دو ہزار تیرہ کا یہ موڈل ہے دو ہزار سولہ کی گاڑی میں ریجسٹریشن ہے گاڑی کو لوکوائز دیکھ سکتے ہیں ماشالا اچھی کنڈیشن میں یہ گاڑی ہے ٹوٹل ڈیٹیل میں آپ بھائیوں کو اس گاڑی کے بارے میں دوں گا بیک سے بھی آپ بھائی گاڑی کو دیکھ سکتے ہیں بلکل صاف اور اچھی کنڈیشن میں ہے گاڑی کا کلر بہت ہی خوبصورت ہے دوستو میں آپ بھائیوں کو بتا چلوں کہ یہ گاڑی فرسٹ آنر ہے اور گاڑی کو لوکوائز دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھی کنڈیشن میں اور جنمن کنڈیشن میں دوستو یہ گاڑی ہے گاڑی کو سائیڈ لوگ گاڑی کا آپ دیکھ سکتے ہیں اچھی کنڈیشن کے اندر گاڑی ہے فیملی یوز گاڑی ہے دوستو نمبر پلیٹس گاڑی کی اورجنل ہیں ٹیکس گاڑی کا کلیر ہے سی پیل سی سے گاڑی بلکل کلیر ہے تو دوستو فیملی یوز گاڑی ہے اور میں آپ بھائیوں کو گاڑی اندر سے بھی دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ بھائیوں کو ڈیل کرنے میں آسانی ہو تو دوستو گاڑی کا انٹیریر وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں میٹر وغیرہ گاڑی کا آپ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو اچھی کنڈیشن میں یہ گاڑی ہے ا اگر کوئی صاحب یہ گاڑی پرچیس کرنا چاہے سکرین پر ڈیمانڈ اور نمبر شو ہو رہا ہوگا آپ رابطہ کر سکتے ہیں دوستو میں آپ بھائیوں کو گاڑی کا انٹیریئر اور گاڑی کی ڈیمانڈ بتا دیتا ہوں دوستو گاڑی کی جو ڈیمانڈ ہے گاڑی کی ڈیمانڈ 22,50,000 روپے ہیں اگر کوئی صاحب یہ گاڑی پرچیس کرنا چاہے سکرین پر ڈیمانڈ اور نمبر شو ہو رہا ہے آپ رابطہ کر سکتے ہیں جی تو دوستو نیکسٹ میں ہمارے پاس جو گاڑی ہے ٹیوٹا کرولا جی الائی 2009 کا یہ موڈل ہے گاڑی کو لکوائز دیکھ سکتے ہیں اور دوستو میں آپ بھائیوں کو گاڑی بیک سے بھی دکھا دیتا ہوں تو دوستو گاڑی کو آپ بیک سے بھی دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ بھائیوں کو مکمل ڈیٹیل گاڑی کے بارے میں مل سکے گاڑی کو بیک سے لکوائز گاڑی بہت ہی اچھی اور جینمن کنڈیشن کے اندر ہے میں آپ بھائیوں کو بتاتا چلوں کہ یہ گاڑی فرسٹ آنر گاڑی ہے اور دوستو گاڑی کو لکوائز دیکھ سکتے ہیں گاڑی کے اندر سینجی وغیرہ نئی لگی ہوئی پیٹرول گاڑی یوز ہے اور بہت ہی اچھی کنڈیشن میں گاڑی ہے الائرم ٹائر گاڑی کے اندر لگے ہوئے ہیں گاڑی میں آپ بھائیوں کو اندر سے بھی دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ بھائیوں کو ڈیل کرنے میں آسانی ہو تو دوستو گاڑی کو اندر سے بھی دیکھ سکتے ہیں بلکل خوبصورت گاڑی ہے اندر سے بھی تو دوستو اگر کوئی صاحب یہ گاڑی پرچیز کرنا چاہے تو رابطہ کر سکتے ہیں میں آپ بھائیوں کو بتاتا چلوں کہ گاڑی کی نمبر پلیٹس اورجنل ہیں ٹیکس گاڑی کا بلکل کلیر ہے اور دوستو گاڑی کو لوکوائز اندر سے دیکھ سکتے ہیں سیٹ کور گاڑی کے اوپر چڑے ہوئے ہیں میں آپ بھائیوں کو مکمل ڈیٹیل اس گاڑی کے بارے میں توں گا تاکہ آپ بھائیوں کو ڈیل کرنے میں آسانی ہو تو دوستو گاڑی کے الائرم اور ٹائر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائر بھی گاڑی کے بلکل نیو ہیں الائرم گاڑی کے اندر لگے ہوئے ہیں تو دوستو اچھی کنڈیشن میں یہ گاڑی ہے اگر کوئی صاحب یہ گاڑی پرچیز کرنا چاہے تو رابطہ کر سکتے ہیں میں آپ بھائیوں کو گاڑی کا انٹیریئر بھی دکھا دیتا ہوں تو دوستو گاڑی کا انٹیریئر دیکھ سکتے ہیں بیک کیمرہ گاڑی کے اندر لگا ہوا ہے نیویگیشن سسٹم انسٹال ہے بہت ہی اچھی کنڈیشن میں گاڑی ہے اور یہ بھی گاڑی فیملی یوز گاڑی ہے دوستو گاڑی کوئی ٹیکسٹی وغیرہ نہیں چلی ہوئی تو اچھی کنڈیشن میں دوستو یہ گاڑی ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ بھائیوں کے لئے اچھی سے اچھی گاڑیاں لاؤں تاکہ آپ بھائیوں کو ڈیل کرنے میں آسانی ہو تو دوستو گاڑی کو لکوایز دیکھ سکتے ہیں دوسری جانب سے بھی دوستو انجن روم گاڑی کا میں آپ بھائیوں کو دکھا دیتا ہوں جی تو دوستو انجن روم بھی آپ بھائی گاڑی کا دیکھ سکتے ہیں بلکل صاف کنڈیشن کے اندر ہے بیٹری گاڑی میں نہیں لگی ہوئی ہے دوستو گاڑی کے انجن سسپنشن میں کوئی کام نہیں ہے اگر کوئی صاحب یہ گاڑی پرچیس کرنا چاہے سکرین پر ڈیمانڈ اور نمبر شو ہو رہا ہوگا آپ رابطہ کر سکتے ہیں تو دوستو نیکسٹ میں ہمارے پاس سزوکی کلٹس ہے سزوکی کلٹس کو لکوائز آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوٹل ڈیٹیل میں آپ بہنوں کو اس گاڑی کے بارے میں دوں گا تو دوستو سزوکی کلٹس دو ہزار چار کا یہ موڈل ہے گاڑی کے اندر ففٹی سے سکسٹی پرسنٹ جو ہے گاڑی میں ٹچ اپ ہے سی این جی اے سی پیٹرو تینوں گاڑی میں سٹارڈ ہے گاڑی کی جو مائلج ہے وہ سیونٹی ایٹ تھاؤزن کلومیٹر گاڑی کی مائلج ہے اٹھتر ہزار کلومیٹر دوستو یہ گاڑی چلی ہوئی ہے تو دوستو گاڑی کو لکوائز دیکھ سکتے ہیں یہ گاڑی بھی اچھی کنڈیشن کے اندر ہے کچھ گاڑیاں ہوتی ہیں جو بالکل ہی ختم ہوتی ہیں یا گاڑیاں رف چلی ہوئی ہوتی ہیں تو دوستو اچھی کنڈیشن میں گاڑی ہے دو ہزار چار کا موڈل کے حساب سے یہ گاڑی بہت ہی اچھی کنڈیشن میں ہے دوستو گاڑی کو لکوائز دیکھ سکتے ہیں 50 سے 60% گاڑی پینٹ ہے باقی گاڑی یہ جنون ہے میں آپ بھائیوں کو گاڑی بیک سے بھی دکھا دیتا ہوں تو دوستو میں آپ بھائیوں کو بتاتا چلوں گاڑی کی نمبر پلیٹس اورجنل ہیں ٹیکس گاڑی کا کلیر ہے سی پیل سی سے گاڑی یہ بالکل کلیر ہے تو دوستو میں آپ بھائیوں کو بتاتا چلوں گاڑی کی جو ڈیمانڈ ہے پانچ لاکھ پچاس ہزار روپے ہے تو دوستو اگر کوئی صاحب یہ گاڑی پرچیس کرنا چاہے سکرین پر ڈیمانڈ اور نمبر شو ہو رہا ہوگا آپ رابطہ کر سکتے ہیں تو دوستو انجنل روم گاڑی کا آپ بھائی دیکھ سکتے ہیں بونٹ وغیرہ گاڑی کو دیکھ سکتے ہیں دوستو گاڑی بالکل اپنے اورجنل سیلوں کے اندر ہے گاڑی کو آپ انجنل روم دیکھ سکتے ہیں اچھی کنڈیشن کے اندر گاڑی ہے اور بالکل ساتھ سترا گاڑی کا انجنل روم ہے تو دوستو اگر کوئی صاحب یہ گاڑی پرچیس کرنا چاہے تو بالکل آپ نمبر اونر کا دیا ہوا ہے آپ رابطہ کر سکتے ہیں تو دوستو نیکسٹ میں ہمارے پاس جو گاڑی ہے وہ ٹیوٹا ایکوہ ہے ٹیوٹا ایکوہ دو ہزار چودہ کا موڈل ہے دو ہزار اٹھارہ کی گاڑی میں ریجسٹریشن ہے تو دوستو گاڑی کے بارے میں ٹوٹل ڈیٹیل میں آپ بھائیوں کو دوں گا دوستو گاڑی کے اندر ون پیس کی ٹچ اپ ہے ایک پیس گاڑی کا پینٹ ہے باقی گاڑی پوری اندر بار سے جنون ہے تو دوستو گاڑی کو لکوائز دیکھ سکتے ہیں میں آپ بھائیوں کو گاڑی کی مائلیج بتا دیتا ہوں دوستو گاڑی کی جو مائلیج ہے سیونٹی سیون تھاؤزن کلومیٹر گاڑی کی مائلیج ہے ستتر ہزار کلومیٹر دوستو یہ گاڑی چلی ہوئی ہے گاڑی کو لکوائز دیکھ سکتے ہیں بلکل نیو گاڑی ہے بلکل برینڈ نیو گاڑی ہے گاڑی کے اندر کوئی ایک روپے کا کام نہیں ہے سسپینچن بلکل ہنڈر پرسنٹ اوکے ہے گاڑی کی بیٹری بلکل ہنڈر پرسنٹ اوکے ہے گاڑی تو دوستو گاڑی کو آپ دیکھ سکتے ہیں کافی سارے بھائی پوچھتے ہیں کہ سر ہمیں ایکوا کا بتایا کریں کہ یہ ایوریج کیا دیتی ہے تو دوستو میں آپ بھائیوں کو بتا چلوں ایکوا گاڑی جو ہے یہ چوبیس سے پچیس کلومیٹر ون لیٹر میں ایوریج دیتی ہے تو دوستو گاڑی کو آپ لکوائز دیکھ سکتے ہیں اچھی کنڈیشن کے اندر گاڑی ہے اور بہت ہی جنون کنڈیشن میں گاڑی ہے اور خوبصورت گاڑی ہے تو دوستو میں آپ بھائیوں کو یہ گاڑی اندر سے بھی دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ بھائیوں کو ڈیل کرنے میں آسانی ہو تو دوستو سی پیل سی گاڑی کی بلکل کلیر ہے ٹیکس گاڑی کا کلیر ہے نیویگیشن سسٹم گاڑی میں لگا ہوا ہے کیم بیک کیمرہ گاڑی کا انسٹال ہے گاڑی کو آپ لکوائز دیکھ سکتے ہیں گاڑی کا انٹیریئر ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہے جی تو دوستو گاڑی کو دیکھ سکتے ہیں بلکل اچھی کنڈیشن کے اندر دوستو گاڑی ہے گاڑی کے اندر کوئی ایک روپے کا کام وغیرہ نہیں ہے تو دوستو اگر کوئی صاحب یہ گاڑی پرچیس کرنا چاہے سکرین پر ڈیمان اور نمبر شو ہو رہا ہوگا آپ رابطہ کر سکتے ہیں تو دوستو شاید میں نے آپ بھائیوں کو بتا دیا دو ہزار چودہ کا موڈل ہے دو ہزار اٹھارہ کی گاڑی میں ریجسٹریشن ہے تو دوستو نیکسٹ میں ہمارے پاس جو گاڑی ہے نیکسٹ میں ہمارے پاس گاڑی ہے ڈائی ہارڈ سو میرا تو دوستو گاڑی ڈائی ہارڈ سو میرا کو لکوائز آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی جو ہے تھوڑی سی مطلب کے جیسے آپ کہہ لیں کہ رف کنڈیشن میں چلی ہوئی ہے بمپر وغیرہ گاڑی کے آپ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو فرنٹ لوگ گاڑی کا آپ دیکھ سکتے ہیں اور میں آپ بھائیوں کو بتا جالوں تو گاڑی کے اندر الائرم اور ٹائر بلکل نیوڈلے ہوئے ہیں ٹچ اپ گاڑی کے اندر بھائیر سے ہے اندر سے گاڑی بلکل جنون ہے تو دوستو گاڑی کو لکوائز دیکھ سکتے ہیں گاڑی کے اندر تھوڑا وہ دوستو کام ہے گاڑی کے جو بمپرز ہیں فرنٹ کا جو گاڑی کا بمپر ہے وہ تھوڑا سا ڈیمیج وغیرہ ہے فرنٹ کے بمپر کا گاڑی کا کام ہوگا باقی گاڑی دوستو انجن اور سسپنشن سے بلکل اوکے ہے نمبر پلیٹس گاڑی کی اورجنل ہیں ٹیکس گاڑی کا بلکل کلیر ہے سی پیل سی سے گاڑی بلکل دوستو کلیر ہے نیویگیشن سسٹم گاڑی میں لگا ہوا ہے بیک کیمرہ گاڑی کا انسٹال ہے میں آپ بھائیوں کو بتاتا چلوں چھ سو سار سی سی ڈائی ہارڈ سو میرا چھ سو سار سی سی دوستو یہ ایکو ہے اور دوستو کافی سارے بھائی پوچھتے ہیں کہ سر میرا کی کیا ایورج ہے تو دوستو میرا کی جو ایورج ہے وہ 20 سے 22 کلومیٹر ایورج دیتی ہے دوستو اچھی کنڈیشن میں جو گاڑیاں ہیں وہ کم از کم 25 سے اوپر بھی ایورج دیتی ہیں جو گاڑیاں رف کنڈیشن میں چلی ہوئی ہوتی ہیں وہ 20 سے 22 کلومیٹر ایورج 1 لیٹر میں دیتی ہیں تو دوستو گاڑی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بالکل اپنے اندر سے جنون سیلو میں ہے باہر سے گاڑی کے اندر تچ اپ ہے تو دوستو گاڑی کو آپ اندر سے دیکھ سکتے ہیں اندر سے ماشاءاللہ خوبصورت گاڑی ہے اور اچھی کنڈیشن کے اندر گاڑی ہے تو دوستو اگر کوئی صاحب یہ گاڑی پرچیز کرنا چاہے سکرین پر ڈیمانڈ اور نمبر شو ہو رہا ہوگا آپ رابطہ کر سکتے ہیں تو دوستو گاڑی کا بونٹ وغیرہ دیکھ سکتے ہیں بلکل جنون حالت میں ہے تو دوستو میں آپ بھائیوں کو اس گاڑی کی ڈیمانڈ بھی بتا دیتا ہوں تو دوستو اس گاڑی کی جو ڈیمانڈ ہے ڈائی ہارٹ سو میرا دو ہزار تیرہ کا موڈل ہے دو ہزار سترہ کی گاڑی میں ریجسٹریشن ہے گاڑی کی جو ڈیمانڈ ہے وہ گیارہ لاکھ پچاس ہزار روپے ہے تو دوستو آپ بھائی گاڑی کو لکوائز دیکھ سکتے ہیں اگر کوئی صاحب یہ گاڑی پرچیس کرنا چاہے تو اونر کا نمبر میں نے دیا ہوا ہے آپ ڈاریک اونر سے رابطہ کر سکتے ہیں تو دوستو اندر سے گاڑی کو آپ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ بھائیوں کو گاڑی کی مکمل ڈیٹیل دوں تاکہ آپ بھائیوں کو گاڑی کی ڈیل کرنے میں آسانی ہو تو دوستو انجن روم بھی آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کا تو دوستو گاڑی میں نے جیسا کہ آپ بھائیوں کو بتایا کہ گاڑی سروس بغیرہ نہیں ہوئی تھوڑی سی رف کنڈیشن میں چلی ہوئی ہے جی تو دوستو نیکسٹ میں ہمارے پاس جو گاڑی ہے وہ ہے کوکوہ تو دوستو یہ چھوٹی سی ایک گاڑی ہے اور میں آپ بھائیوں کو اس گاڑی کے بارے میں بتا دیتا ہوں چھ سو ساٹھ سی سی کا اس گاڑی میں انجن ہوتا ہے اور دو ہزار چودہ کا یہ موڈل ہے دو ہزار سترہ کی گاڑی میں ریجسٹریشن ہے گاڑی کو اندر سے بھی دیکھ سکتے ہیں یہ گاڑی بالکل جینون کنڈیشن کے اندر ہے اندر سے اور باہر سے گاڑی کو لکوائز دیکھ سکتے ہیں آپ چھوٹی سی یہ گاڑی ہوتی ہے فیملی یوز گاڑی ہے اس گاڑی کی پیٹرول ایورج بہت اچھی ہوتی ہے دوستو تو دوستو گاڑی کو بیک سے بھی سیڈ کور گاڑی کے دیکھ سکتے ہیں اندر سے گاڑی جو ہے بالکل اپنے جینون سیلوں کے اندر ہے باہر سے بھی گاڑی بالکل جینون ہے تو دوستو گاڑی کو لکوائز دیکھ سکتے ہیں اچھی کنڈیشن کے اندر ہے تو دوستو اگر کوئی صاحب یہ گاڑی پرچیس کرنا چاہے سکرین پر ڈیمانڈ اور نمبر شو ہو رہا ہوگا آپ رابطہ کر سکتے ہیں میں آپ بھائیوں کو اس گاڑی کی ڈیمانڈ بھی بتا دیتا ہوں تو دوستو اس گاڑی کی جو ڈیمانڈ ہے وہ گیارہ لاکھ روپے ہے تو دوستو بیک سے بھی آپ گاڑی کو دیکھ سکتے ہیں گاڑی ماشاءاللہ اچھی کنڈیشن میں ہے ایک جلک میں آپ بھائیوں کو گاڑی اندر سے بھی دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ بھائیوں کو گاڑی کی ڈیل کرنے میں آسانی ہو تو دوستو گاڑی کا انٹیریئر آپ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ بھائیوں کے بالکل سامنے ہیں بیک کیمرہ بھی گاڑی کرنے انسٹال ہے اگر کوئی صاحب یہ گاڑی پرچیس کرنا چاہے سکرین پر ڈیمانڈ اور نمبر شو ہو رہا ہے آپ رابطہ کر سکتے ہیں جی تو دوستو نیکسٹ میں ہمارے پاس جو گاڑی ہے وہ ہے ہونڈا سٹی دوستو ہونڈا سٹی کی کافی ساری لکویسٹی میرے پاس کسر ہونڈا سٹی کی ویڈیو بنائی جائے تو دوستو میں آپ بھائیوں کو بتاتا چلوں ہونڈا سٹی دوہزار دس کا یہ موڈل ہے گاڑی کو لکوائیس دیکھ سکتے ہیں بیک سے بھی گاڑی کو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھی کنڈیشن کے اندر دوستو یہ گاڑی ہے ٹوٹل ڈیٹیل میں آپ بھائیوں کو اس گاڑی کے بارے میں دوں گا تو دوستو یہ گاڑی فرسٹ اونر گاڑی ہے دوہزار دس کا یہ موڈل ہے دو پیس گاڑی کے اندر ٹچ اپ ہیں باقی گاڑی پوری جنون ہے الائرم ٹائر گاڑی کے اندر بلکل نئے ڈلے ہوئے ہیں تو دوستو گاڑی کو آپ لکوائیس دیکھ سکتے ہیں بلکل اچھی کنڈیشن کے اندر گاڑی ہے گاڑی کے اوپر کوئی سکریچ کوئی نشان وغیرہ نہیں ہے جیسا کہ گاڑی کے اوپر ہونے چاہیے تو دوستو اچھی کنڈیشن کے اندر گاڑی ہے فیملی یوز گاڑی ہے گاڑی کے سیٹ کور لیدر سیٹ کور گاڑی کے اوپر چڑے ہوئے ہیں تو دوستو جو گاڑی کے اندر الائرم لگے ہوئے ہیں گاڑی کی ماشاءاللہ سے لک بہت اچھی بنا رہے ہیں کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں الائرم سے گاڑی بہت ہی اچھی لگتی ہے تو دوستو میں آپ بھائیوں کو بتاتا چلوں سی پیل سی گاڑی کی بلکل کلیر ہے ٹیکس گاڑی کا بلکل کلیر ہے نمبر پلیٹس گاڑی کی بلکل اورجنل ہیں تو دوستو گاڑی کو آپ بیک سے بھی دیکھ سکتے ہیں لائٹس وغیرہ گاڑی کی بلکل اوکے ہیں تو دوستو بلکل جنون کنڈیشن کے اندر یہ گاڑی ہے گاڑی کے اندر کام وغیرہ ایک ارپے کا نہیں ہے نہ گاڑی کے سسپینشن میں نہ گاڑی کے ایجن میں تو دوستو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ بھائیوں تو تو ٹوٹل ڈیٹیل پنچھا ہوں جو گاڑی کے اندر ہوتی ہے دوستو میری کوشش ہوتی ہے تو دوستو گاڑی کو بیک سے بھی دیکھ سکتے ہیں میں آپ بھائیوں کو گاڑی کی ڈیمانڈ بتا دیتا ہوں تو دوستو گاڑی کی جو ڈیمانڈ ہے وہ چودہ لاکھ ساٹھ ہزار روپے ہے دو ہزار دس کا یہ موڈل ہے تو دوستو گاڑی میں آپ بھائیوں کو اندر سے بھی دکھا دیتا ہوں تو دوستو گاڑی کو اندر سے لکوائز دیکھ سکتے ہیں بلکل اپنے اورجنل سیلوں کے اندر ہے گاڑی کی کوئی اندر سے سیل ڈیمج بغیرہ نہیں ہے بلکل اپنے جنون سیلوں کے اندر ہے تو دوستو جیسا کہ میں نے آپ بھائیوں کو گاڑی کی پرائز بھی بتا دی ہے اگر کوئی صاحب یہ گاڑی پرچیس کرنا چاہے سکرین پر ڈیمانڈ اور نمبر شو ہو رہا ہوگا آپ رابطہ کر سکتے ہیں بھائیوں کی ریکویسٹ تھی تو دوستو گاڑی کو آپ دیکھ سکتے ہیں مینوال گیر ٹرانس میشن میں یہ گاڑی ہے تو دوستو اچھی کنڈیشن میں یہ گاڑی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ بھائیوں کو یہ گاڑی اچھی لگی ہوگی تو دوستو اگر آپ بھائیوں کو میری ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا جو بھائی چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی دبایا کر تاکہ ہماری آنے والے نیکس ویڈیو آبائیوں تک پہنچ سکے اپنے بھائی ناظر خان کو اجازت دیجئے خدا حافظ